تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک فروری سے کلاس ٹولت کی بورڈ پر اچھا شروع ہونے والی ہے اور نو جنوری سے پرٹیکل اگزام شروع ہوگی لیکن ابھی بھی کیسا رہے ایسے کالیز اور اسکول ہیں جنہوں نے اگزام فی بورڈ کے پاس جمع ہی نہیں کیا ہے اور اب بیہار بورڈ نے یہ چتاونی دیا ہے کہ اگر یہ اسکول یا کالیز انیس دسمبر تک فی جمع نہیں کرتے ہیں تو پھر بچوں کا ایڈمیٹ کار جاری ہی نہیں کیا جائے گا ایڈمیٹ کار فائنل اگزام کے لیے نہیں بلکہ پرٹیکل اگزام کے لیے ایڈمیٹ کار جاری نہیں کیا جائے گا اور آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اب بیہار بورڈ ہر سال پرٹیکل اگزام کے لیے بھی ایڈمیٹ کار جاری کرتا ہے تو بیہار بورڈ نے یہ صاف صاف جتاونی دیا ہے کہ اگر انیس تاریخ تک سبھی اسٹرینٹ کا کون کون سے اسٹرینٹ ہے یا کن کن کالیز یا کن کن اسٹرینٹ ہے ان کو آگے میں بتاؤں گا اگر انیس تاریخ تک فی جمع نہیں ہوتا ہے تو ان کا پرٹیکل اگزام کے لیے ایڈمیٹ کار جاری نہیں کیا جائے گا اور جب پرٹیکل اگزام میں آپ ایپسنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر فائنل اگزام میں ایپئر ہوگر کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ جیسو فیل ہی کہلائیں گے اور ایسے بھی اگر ان اسٹرینٹ کا پرٹیکل اگزام کا ایڈمیٹ کار جاری نہیں ہوگا تو فائنل اگزام کے لیے بھی ایڈمیٹ کار جاری نہیں ہوگا اب کالیز والے تو بچے سے فی لے لیے ہیں اور اسکول والے فی لے لیے ہیں لیکن بورڈ کے پاس جمع ہی نہیں کیا ہے اور بورڈ بار بار چتاونی دے رہا ہے کہ آپ فی جمع کریں انیتہ ایڈمیٹ کار جاری نہیں کیا جائے گا لیکن پھر بھی جو ہے وہ اسکول اور کولیز فی جمع نہیں کر رہا ہے اور بیہار بڑھ نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ساری جمعیداری جن بھی اسکول کا ایڈمیٹ کار جاری نہیں ہوگا یہ کولیز یا جو بچے ہیں یا پھر ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی جمعیداری ہوگی وہ سمجھیں گے بیہار بڑھ کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا تو چلیے وہ کون کون سے کولیز اور اسکول ہیں ان کے نام کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نام تو نہیں بلکہ کولیز کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور جس سے آپ لوگ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے کولیز کا یا آپ کے اسکول کا فی جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو چلیے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جا سدھ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تو جیسا کہ ابھی آپ لوگ اپنے موال اسکین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ آز کے ہی ہندوستان پیپر میں یہ خبر چھپی ہے اور پٹنا ایڈیشن ہو یا پھر مجھپر پور ایڈیشن ہو ان سب میں یہ خبر جسو چھپی ہے یہ بیہار بورڈ نے اسپیسل وگیاپن دیا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ جو سارا کالیز اسکل کوڈ یا کالیز کوڈ کا جسو نام جسو دیا گیا ہوا ہے ان ساری چیز کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں اور اس کا میں جسو لنک جسو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جہاں سے آپ لوگ اسے ڈاؤنلوڈ کر کر کے آپ لوگ اپنے کالیز یا پھر اسکل کا کوڈ جسو ملا سکتے ہیں تو اتنے سارے یہ ہیں اسکل اور کالیز جنہوں نے بچے کا فی جمع ہی نہیں کیا ہے جب فی جمع نہیں ہوگا تو پاسبلل سے بات ہے ایڈمیٹ کار جسو جاری ہوگا ہی نہیں اور فائنل اقزام کے لیے نہیں بلکہ جو آپ کا پریکٹیکل اقزام ہوتا ہے انہی کے لیے ان اقزام کے لیے ایڈمیٹ کار جسو نہیں جاری کیا جائے گا اور انہیس تارک تک کا جسو وقت دیا گیا کہ انہیس دسمبر تک جو ہر حال میں فی جمع کرنا ہے اگر فی جمع نہیں کریں گے تو ان سارے کالیز کے اسٹرینڈ کا ایڈمیٹ کار جاری نہیں ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اب ایک بات اور کی بچے لوگ پھر یہ شکایت کریں گے کہ سر پھر ہم کیا کریں اس استطیق میں ہم کو کیا کرنی چاہیے تو آپ جسو کالیز میں جائیے اور کالیز کے پاس یہ کمپلین کیجئے اور ایک اسٹرینڈ نہیں سب یہ اسٹرینڈ جا کر کے کمپلین کیجئے کہ سر ہم نے تو فی جمع کر دیا لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے یہ بورٹ کو فی کیوں نہیں بھیجا ہے آپ لوگ شکایت کیجئے اور یہ پیپر کا کٹن لگر کے جائیے اور دکھائیے ان کو کہ ہمارے کالیز کا بھی نام آیا فی کب تک جمع ہوگا اور ان کو سارا چیز بتائیں کہ سر اس میں سارا چیز ساف ساف لکھا گیا ہوا کہ اگر پیسہ جمع نہیں ہوتا ہے تو ایڈمیٹ کار جاری نہیں ہوگا جب سب یہ اسٹرینڈ جا کر کے اسکول یا کالیز میں کمپلین کریں گے تب وہ کالیز یا اسکول والا ایکشن لے گا انیتہ فیڈ آپ کب اب اس خطرے میں ہو سکتا ہے اور پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا ہزاروں بچے ایکزام جو نہیں دے پائے تھے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے جا سدھر شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی